نیاب کیچن ہوب سو کہ آپ سب ہری ایس سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہوشک ہے کہ اپنے ہیسو امان میں رکھیں آج جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں وہ ہے گلاب جامن تو بہت ایزی میتھر سے میں آپ کے ساتھ کی ریسیپی شیئر کروں گی لیٹس سٹارٹ اور ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ایک ساوس پین لے لیں گے اس میں دو کپ پانی ڈال لیں گے دو کپ ہم نے پانی ڈال دیا ہے اب ایک کپ اور چار ٹیبل سپون ہم اس میں چینی ڈال دیں گے اس طرح سے آپ اس کی میئرمنٹ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں چینی ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کا ہم نے شگر سیرپ ریٹی کرنا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں دوسرے سایڈ پہ ہم ایک باول لے لیں گے اور اس میں ون کپ ہم ملک پاورڈر ڈال لیں گے اگر نیٹو ہے تو بیسٹ ہے نہیں تو آپ کوئی بھی اچھا سا ملک پاورڈر یوز کر سکتے ہیں اس میں ون ڈیبل سپون ہم مہدہ ڈال لیں گے یہ شگر سیرپ جو ہم بنا رہے ہیں اس میں ون فورٹی سپون ہم الائچی پاورڈر ڈال لیں گے تاکہ اس میں سے اچھی سی خوشبو آئے اور ہاف لیمون جو ہے وہ ہم نے اس میں سکویز کر لینا ہے تاکہ جو کرسٹلز بن جاتے ہیں اس کے تھنڈا ہونے پہ وہ نہیں بنیں گے اور تھوڑا سا ہم نے یلو فوڈ کلر ایٹ کر دینا ہے تاکہ اس کا کلر بھی اچھا سا آ جائے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکیپ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون سے بھی کم ہم اس میں بیکنگ پاورڈر جو ہے وہ ایٹ کر دیں گے بیکنگ سوڈا آپ نے ایٹ نہیں کرنا کیونکہ اس سے کلاپ جمن بھٹ جاتے ہیں بیکنگ پاورڈر یوز کرنا ہے اس کو مکس کر لیں اب ہون ٹی سپون ملٹ کیا ہوا گی ہم ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم ایک انڈا لے لیں گے جو کہ روم ٹمپریچر ہونا چاہیے وہ اس میں ایٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک انڈا ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اس طرح سے اور اس کو ہم نے گون لیں بہت زیادہ نہیں گوننا بس اس کو مکس کرنا ہے بہت یہ سٹیکی سا پیٹر بنے گا اگر اس طرح کا بنتا ہے تو اس کے آپ کے کلاپ جمن پرفیکٹ بنیں گے اس طرح سے آپ نے اس کے پیڑے سے بنا لینے اس طرح شائن آنی چاہیے اور کریکس نہیں بڑھنے چاہیے ہاتھوں کو آپ گریس کر لیں اور اس طرح کے پیڑے بنا لیں اب ہم نے یہ ڈال دیا ہے اور اس کو آپ نے مسلسل چلاتے رہنا ہے آئل آپ نے اتنا گرم کرنا ہے کہ آپ اگر اس میں اپنی انگلی ڈالیں تو وہ آرام سے اس میں چلی جائے اور اس کو آپ نے مسلسل چلانا ہے سوری کہ میں آپ کو نہیں دکھا سکی ڈالتے ہوئے تو آپ نے سب یہ جو پیڑے ہیں یہ ڈال کے اور آپ نے مسلسل ان کو چلاتے رہنا ہے ایک دم سے آپ نے نہیں لانا جب یہ اوپر آ جائیں گے تو آپ نے ان کو مسلسل چلاتے رہنا ہے اور چول آپ بلکل آپ نے ہلکا رکھنا ہے جیسے کہ ہم کسی چیز کو دم لگاتے ہیں اس طرح سے آپ نے چلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں گٹلی بھی نہ بنے اور یہ ایکول جو ہیں وہ براؤن ہو جائیں یہ دیکھیں یہ ہمارے جو ہیں گلاب جامل ریڈی ہو گئے اس طرح کا کلی جیسا بھی کلر آپ چاہتے ہیں اس طرح کا کر سکتے ہیں لائٹ براؤن ہو ڈارک ہو جس طرح بھی آپ کو پسند ہو یہ میں نے شیرے میں ڈال دی ہیں جب شیرہ آپ کا ابلنے لگے تو اس کو آپ بلکل سلو کر دیں اور گرم گرم شیرے میں آپ نے گلاب جامل ڈال دینا ہے اور ان کو دس منٹ کے لیے کور کر دینا ہے دس منٹ میرے پورے ہو گئے ہیں ہم ان کو نکال لیتی ہوں باول میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے ریڈی ہوئے ہیں اور ہم ان کو باول میں نکال لیں گے یہ دیکھیں اب ہم ان پر شیرہ ڈال دیں گے اور ان کو سار کر دیں گے میں تھوڑا سا پستہ ان پر گارنش کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں یہ کتنے جوسی بنیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کے اندر سے بھی دیکھ لیں جو ہم نے فود کلر ڈالا تھا اس کا کلر یہ دیکھیں اندر سے ماشاءاللہ بہت اچھے بنیں لازمی ٹرائی کریں اور اپنے فیڈ بیک لازمی دیں اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی واپس ہوں گی اپنی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا رکھیں گا بہت سارا حیال مجھے رکھیں اپنی دعاوں میں اللہ حافظ